اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل تو یار امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوگے فٹ ہوگے اور خوش ہوگے تو یار شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جیس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جائے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اینڈ تاک دیکھیں تو بھائی سب سب سے پہلے جو ہے یہ بجیس کا کپڑا اٹھا لیتے ہیں یار چلو جی یہ بجیس کا کپڑا اٹھایا اور یہ بیٹھے ہیں بجیس یہ چیک کر لیں تو آپ چلتے ہیں کبوتر کے پاس کبوتروں کے پاس چلتے ہیں کبوتروں کو کھولتے ہیں کبوتروں کو کھولتے ہیں تو چلو یہ چیک کر لیں کبوتروں کا نا یہ والا پانی جو ہے یہ اٹھا کے کارا ڈالا تھا ان کو نا کوا دیا تھا تو اب جو ہے نا یہاں سے کھولا یہ اور یہاں سے یہ چیک کر لیں کبوتر یار اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی بھی ہے یہ بھی بس آخری سٹیجوں میں لگی بھی ہے یار اور باقی کبوتر یہ سارے بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں شکر ہے ابھی تک اور ٹھیک ٹھاک ہیں باقی آگے کا نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تو چلو یار ان کو کھول لیتے ہیں یہاں سے یہ کھول لیا ہے اڈالا پسا دیا اور اب چلتے ہیں دوسرے والے میں دوسرے والے کو بھی کھول لیتے ہیں یار جلدی سے چیک کر لیں یہ بیٹھے ہیں کبوتر سارے یہ دیکھیں یہاں پر رکھتے ہیں اینٹ تاکہ نہ یہ دروازہ نہ بندو یہ تو چلو کھول لیا ہے اب چلتے ہیں نیچے مریوں کی طرف یہ چیک کر لیں کبوتر سارے کھل گئے ہیں صاحب ستری اندر سے جگہ ہے اور یہ کھانا پینہ بار آکر دھانا پانی کھا رہے ہیں اور یہ خوش ہیں جی تو بھائی صاحب یہ چیک کر لیں ابھی جو ہے مرگیوں کو بھی ڈالا ہے یار یہ سبزہ وغیرہ یہ پڑا ہے اتنا پڑا ہے اب یہ رام سکون سے نہ یہاں پر کھائیں گی موجے کریں گی اور انڈے دیں گی یہ چیک کریں مرگی اور مرگے یہ چیک کریں یار ساری مرگیاں یار بڑا ٹائم ہو گیا ہے مرگیوں نے نا انڈے نہیں دیکھے پتہ نہیں کہاں دے رہی ہیں انڈے دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی یار کو صحیح انڈے بتا نہیں کیوں نہیں دیتی یار سب کچھ کھاتی ہیں سبزہ وغیرہ everything مطلب پھر بھی یار کیوں یہ چیک کھنے کالے سارے کھنے میں ہیں کالی کالی مرگیاں کالے مرگے یہ چیک کریں یہاں پر کھیل رہی تھی مرگی بڑی مرگی اور یہاں یہاں پر کھیل رہا تھا یہاں پر کھیل رہا تھا مٹی میں یہ چیک کریں اور یہ اپنا سبزہ مرگیاں مرگیاں سارے میں نے کہا یار مرگیاں مرگیاں آپ کو دکھا دوں آپ نے کافی دن ہوگیاں مرگیاں نہیں دیکھیں اور نہ ہی مرگیاں دیکھیں ہیں تو میں نے کہا یار آپ کو جلدی سے آج دکھا دوں مرگیاں بھی تو بھائی صاحب ابھی جو ہے موجود ہوں یار میں چھات پر میں نے کہا یار اب آ کے نا یہ پیٹیاں جو ہیں ان کو یار لگا دوں اندر کھڑے میں تاکہ کبوتر جو ہیں نا رام سے اندر بیٹھیں اور جوڑے لگے میں کیا پتہ انڈے بھی دے دیں تو اس وجہ سے جو ہے میں نے جو کیا یہ کام تو اب جو ہے یار ان پیٹیوں کو اٹھا کے یار اندر لگانا ہے تو چلو یار پہلی پیٹی لگاتا ہوں میں اندر اس کو یار یہاں پر لگاتے ہیں جی اس کو ادھر آگ دییا یار اب دوسری بیٹی کو لگانا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو بینہ کہ سائیڈ پر ایڈجیسٹ کرتے ہیں یار اس کو دروازہ بان کروں تاکہ یہاں پر سیٹ نہیں ہو رہی ہے اس کو ادھر لگا دیتے ہیں یار تو چلو یار میں ذرا سیٹ کرنوں ازانے بھی ہو رہی ہیں ویڈیو میں بروکتا ہوں سیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیٹ ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی تو چلو یار تو یار میں آپ کو پیٹیاں دکھاتا ہوں جو میں نے سیٹ کی ہیں یہ چیک کر لیں یار یہ اتنی پانچ پیٹ نہیں ساتھ چھے تین دو چھا پانچ چھے سات پیٹیاں یار لگائیں ہیں ان کے لئے کافی ہیں یار انف ہیں یار بہت زیادہ نہیں لگانی اب بات اتنی لگانی ہے کہ یہ جو ہیں آرام سکون سے بیٹھ جائیں کبوتر تو یہ چیک کریں یار بچہ اس کی ماں مار گیا یار قسم سے بہت نقصان ہو گیا یار بس یہ چیک کریں یار کبوتر یہ پیٹیاں لگ دیئیں ہیں پیٹیاں یار لگا دیئیں اب جو کام ہے نا وہ یہ کام ہے کہ آپ جو ہیں انہیں دانا چھانا ڈال لیں کل جو دیکھا ہے آپ نے یار کل بٹھیں بھی مر گئی ہیں اپنی تو وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا یار وہ پتہ نہیں لگا یار کیا ہوا سسٹم کیا ہوا اگدم رات کو سمیز بند کی تھی صبح آیا ہوں تو مرینی تھی تو بتا نہیں یار چلو نقصان ہوتے رہتے ہیں تو یہ بند کہ ہو گیا کام یار کبوتروں کی پیٹیاں لگ نہیں ہیں وہ تھوڑی سی پیٹیاں اور رہتی ہیں یار وہ ان کو بھی نہ سیٹ کروں گا یار اکسنبال کر رکھوں گا کیونکہ ضرورت پڑھتی ہیں پیٹیاں پلاسٹیک ہی نہ پیٹیاں ملتی نہیں ہیں یہ پیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں خراب یہ سن ہے کہ یہ پیٹیاں بہت اچھی ہیں اس وجہ سے جدی Friend now کبوتروں نے دانیا پیٹیاں کی ہمیں دانیا آپ работать ہوں پیٹیاں دانا نہیں روٹیاں لاؤں گا تو بھائی سب یہ روٹیاں پیٹیاں لے یار Express پانی پیٹیاں لے یار restaurateur پانے پیٹیаний یہ پاس پانی ان کا چینج کرنا ہے تو ابھی کرتے ہیں پانی کو چینج روٹیاں میں رکھ لوں یہاں پر تو یار بجریس کو پانی شانی ڈال لیا تو چلو آپ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں تو یار کبوتروں کو روٹیاں شوٹیاں ڈال لیا روٹیاں انہوں نے کھا لیا اور اب بس یار پانی رہ گیا ہے اور آسمان پہ سہیں گڑے اڑے ہیں بھائی صاحب یہ چیک کریں یہ بھی گڑا اڑانے لگا ہے اور وہ چیک کریں اتنے گڑے اڑے ہیں اتوار ہے اتوار کو بھائی صاحب اہمیں ہوا نہیں چلتی اور آج ہوا بھول ہوتی کوئی فٹ ہے تو اس وجہ سے زینی صاحب آج گڑا اڑانے لگے ہیں یہ چیک کر لیں اور ہیدر صاحب اندر گئے ہیں گڑا نکالنے کے لیے تو آج سارے گڑے اڑا رہے ہیں بھائی صاحب اور کبوتروں کو یار میں ڈالتا ہوں پانی تاکہ کبوتر پانی شانی پیئے اور جلدی سے فٹ ہو جائیں تو چلو یار یہ پانی رکھتا ہوں میں ذرا پانی ڈال لوں یار انہیں یہ کیا یہ بیٹا صاحب ہوا تیز ہے ہمیں پتہ ہے تو بھائی صاحب ہوا جو ہے وہ بھی بہت تیز ہو گیا اور گڑے چیک کر لیں اور اب بھی میں پانی ڈال لوں یار ذرا سا ہوں یہ چیک کریں یار ان کو پیاس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے پانی بھی ہے اور اب یہ ہیدر کو چیک کریں یار یہ لے کے آیا ہے مومی اور یہ اڑایا گا مومی یار اسے اور کوئی گڑی نہیں ملی بس مومی ملی گئے مچھے گڑے پڑے ہوئے بھی بھی یہ مومی اڑائے گا بس ان بچوں کے اللہ ہی وارث ہے بھائی صاحب یہ انہیں ڈال لیتے ہیں یار تو بھائی صاحب پانی جو ہے دونوں کو ڈال دیئے اب یہ پانی شانی پیئے اور اپنا آرام سے سکون کریں رات بھی شام بھی ہونے والی ہے تو ابھی آج کا جو بھی لوگ ہے اس کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں جگل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو ابھی کے لیے بھائی صاحب اللہ حافظ